موسکر آپ دیکھنا ہے بنسل نیوز میں ہوں سوہل خان بولٹن کی شروعات دیش کو گرب دلانے والی خبر سے بھارت نے آج اولمپک میں دو میڈل اپنے نام کیے ایک میں گولڈ ملا تو دوسرے میں برانز یہ دونوں تصویریں اسی ایونٹ کی ہیں اور ہم آپ کو باری باری دونوں خبروں کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اولمپک میں بھارت کو گولڈن جیت ملی اور برانز کے لیے کیسے جیت اور کوشش ہوئی بھارت کا ایتلیٹکس میں میڈل جیتنے کا ایک سو اکیس سال کا انتظار آج ختم ہو گیا جیولین تھروئر نیراج چوپڑا نے بھارت کو اس سپورٹس میں پہلا گولڈ میڈل دلایا ہے نیراج سینہ میں صوبے دار ہیں اولمپک کے فائنل میں 87.58 میٹر کے بیسٹ تھرو کے ساتھ انہوں نے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا نیراج نے پہلے اٹیمٹ میں 87.03 میٹر اور دوسرے اٹیمٹ میں 87.58 میٹر دور بھالا پھکا حالانکہ تیسرے اٹیمٹ میں وہ 76.79 میٹر جبکہ چوتھے اور پانچمیں اٹیمٹ میں فاؤل تھرو کر بیٹھے تھے لیکن چھٹے اٹیمٹ میں نیراج نے ایک بار پھر واپسی کی 84.24 میٹر دور بھالا پھنک دیا 86.67 میٹر تھرو کے ساتھ چکوس لواکیا کے جاکو ویدلیچ دوسرے نمبر پر رہے جبکہ 85.44 میٹر کے تھرو کے ساتھ چیک کے ہی بیٹھے سلاو ویسیلی تیسرے نمبر پر رہے تو نیراج چوپلا نے نہ صرف اپنے نام اتیاس لکھا بلکہ دیش کے نام بھی اتیاس لکھ دیا سیدھی تصویریں اس وقت آپ کو ٹوکیوں سے دکھا رہا ہے جب میں جللل لے کے رہنے میں پہ کھڑا ہوتا ہوں تو بس میرا پورا فوکس تھروں پہ ہوتا ہے تو بس وہی کارنا میرے حساب سے کی زیادہ پریشر نہیں آتا کبھی ایٹومیٹک جب میں جللل لے کے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ سب کچھ پورا فوکس جللل پہ آجاتا ہے اور میں اپنا تھرو سہی چھے کر پاتا ہوں عن کو شہرا ہے من جانجیہ سارتیو عنوانیو عنوانیو نیرجہ 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 توقع نیرجہ نیرجہ موسیقی جب نیرجہ 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 ہماری پورینا ہے اور آپ سبھی کی میند کافی مطلب ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ سبھی نے جو انڈیا کے لئے کیا ہے اور ہم آپ کے سبھی سینئر اثلیت کے قدموں بے چل رہے ہیں اور کوشش کریں کہ ہم اور بیٹر کرتے جائیں اور آگے آنے والی جنریشن اپنی اثلیتک سیمور اچھی ہو I'm really proud that you did better than us it's a gold and we could hear our national anthem you know in that central stadium see beyond that we cannot ask anything from you I'm really really proud and we all are we all are waiting for your return and we will be there in the airport and we are ready to receive you back so enjoy your night enjoy your night enjoy your day we all are with you yeah happy I'm really happy thank you everyone thank you Neeraj all the best thank you so much so Neeraj چوبڑا آپ نے کچھ صحیح ہوگی آپ نے کچھ خاص لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے ایک بڑی مہاتپون بات نیرچ نے کہی میرے ہاتھ میں جب جیبلن ہوتا ہے تو پھر میرے مشن پر صرف جیبلن تھرو ہوتا ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سوچتا کوشش رہتی ہے کہ اپنے پچھلے ٹارگٹ سے آگے اس جیبلن کو پہنچا سکو اس جیت پر پورا دیش خوش ہے پردان منتیر نریندر موڈی نے بھی نیرچ سے ان کی اس کامیابی پر بات کیا اور بہت 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 بدھائی آپ کو آج 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 بہت آنپک سمان کی زیسہ میں جا رہا ہے اور آپنے دیش کو خوش کر دیا ہے پانی پت نے پانی دکھا دیا لیکن اس بار ایک تو اولیمپک ایک سال ڈیلے ہوا تو آپ کو ایک سال زیادہ محنت کرنی پڑی اور کورونا میں انیک سنکٹ آئے انیک مسیبتیں آئی بیچ میں آپ کو چوٹ بھی آئی تھی لیکن اس کے باوجود پہ آپ نے بہت بڑا کمال کر کے دیا اور یہ محنت کے کارن ہوتا ہے جی لیکن جس دن آپ جا رہے تھے جس دن آپ جا رہے تھے اور میری آپ سے جو بات ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ کی چہرے میں اکتم کانفیڈنس تھا آپ کی باتوں میں کانفیڈنس تھا اور دوسرا میں نے دیکھا آپ کو پریشر نہیں تھا بلکہ ہستے کھیلتے تھے آپ میں نے اپنے دیش کا نام روشن کیا ہے اور دیش کی یوپیڈی کو اس کے کارن کھیل کے چھتر میں آگے آنے کا من کرے گا فیم نریندر موڈی نے کہا کہ نیرہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے نام یہ گولڈ کیا بلکہ دیش کو بھی اولمپک میں جیبلن تھرو میں پہلا گولڈ دلایا ایک سو اکیس سال کا سوکہ ختم کیا نیرہ چوپڑا نے نہ صرف گولڈ جیتا بلکہ یہ کہہ کر دیشواسیوں کا دل بھی جیت لیا کہ میری اس جیت کے پیچھے لاکھوں کروڑوں بھارت باسیوں کی دعائیں ہیں شیوران سنگھ چوہان نے بھی بھارت کی اور نیرہ چوپڑا کی اس جیت پر خوشی زاہر کی ہے نیرہ نے اتحاس رجھ دیا تیرہ سال کے بعد گولڈ میڈل اولمپک میں بھارت بھارتی کھلاری لے کے آئے نیرہ کی جد جنون اور ججوے کو میں پرنام کرتا ہوں سارا دیش گورمان بھی تھے دیش کا مان سمان اور سان نیرہ نے بڑھائی ہے نیرہ بہت بہت بڑھائی اور گولڈ کے بعد اب بات دوسرے میڈل کی ٹوکیو اولمپک میں بھارت کا سرو شرشت پردرشن جاری رہا اپنے مقابلے کے آخری دن بھارت کے خاتے میں ایک اور میڈل جڑ گیا کشتی کے 65 کلوگرام ویٹ کیٹیگری میں بجرنگ پونیا نے کانس سے پدک جیت لیا پونیا نے قضاکستان کے پہلوان دولت نیاز بیکوف کو آٹھ شون سے ہرا لیا اس کے ساتھ ہی بھارت بھارت نے ٹوکیو اولمپک میں سات میڈل جیتے ہیں بھارت نے اس کے ساتھ ہی سب سے سفل 2012 لندن اولمپک کے میڈل ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا لندن میں بھارتی دل نے اب تک سب سے زیادہ چھے میڈل جیتے تھے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بجرنگ پونیا وشو کشتی چیمپئنشپ میں تین پدک جیتنے والے اکلوتے بھارتی پہلوان ہیں انہوں نے پچھلے دو کامن ویلتھ گیمز میں بھارت کو گولڈ میڈل دلائیا ہے اور اب بات ایک اور شاندار کھلاڑی کی بات مدھی پردیش کے اس اولمپین کی جو ہاکی کی اعتحاسک جیت کا حصہ رہا اک تالیس سال کے بعد ہاکی میں بھارت کے پاس اولمپک کا پدک آیا اس ٹیم میں اٹارسی کے ویویک ساغر میڈ فیلڈر ہیں ہاکی میں ملے کانس سے پدک سے دیش میں خوشی کی لہر ہے پردیش کو اپنے اس لال پر گرب ہے بنسل نیوز نے ویویک ساغر سے خاص بات کی اس بات چیت میں ویویک نے اپنا سپنا بنسل نیوز کے ساتھ شیئر کیا وہ اپنی ماں کو تین شیڈ کے گھر سے ایک پکے گھر میں لے جانا چاہتے ہیں اور کیا کچھ کہا ویویک میں آپ بھی سنیے یہ خاص انٹرویو کس طرح کا سفر رہا بہت پہلے تو آپ کو بہت بہت بدائی بہت شاندار اپلپدی کے لیے پوری ٹیم کو اور ہاکی کے گھروں کی ایک طرح سے بہت شاندار واپسی ہوئی ہے کس طرح آپ اس سفر کو ٹوکیو میں جو بھارتی ہاکی ٹیم رہی اس کے سفر کو کیسے یاد کرتے ہیں تینکیو سو مچ کافی ڈیفگل ٹائم بھی دیکھا ہے ابھی یہاں ٹوکیو میں بھی اور اچھا انجوئی کرنے کا بھی ٹائم دیکھا دیکھا دونوں برابر تھا ایک چیز ہم لوگ نے یہاں سے بہت اچھے چیزی لے کے جارے ٹوکیدر نیس اور جو ہم لوگ کا آپس میں تال میلتا وہ کافی اچھا تھا اور میڈل کافی سامنے بعد آیا نائنٹی اٹی کے بعد سو یہ ہم لوگ کے لئے ایک ہسٹی کا پارٹ ہے اور ہم لوگ اس ہسٹی کا پارٹ ہیں تو میرے لئے اور ہماری ٹیم کے لئے بہت خوشی کی بات ہے نشت طور پر اور ارجنتینہ کے خلاف جو آپ کا گول تھا وہ ہم سب کو ایک الگ ہی خوشی پرسنتہ اور بھارتیہ ہاکی ٹیم کو بھی ایک الگ انچائی پر لے گیا میڈ فیلڈر کے طور پر اپنی بھومی کا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹیم میں جی ٹیم میں گڑھ بڑھ ہوا تو اسی لئے ہم لوگوں کو دونوں جگہ کبر کرنا پڑتا ہے آگے بھی جانا اور پیچھے بھی آنا تو ایمپورٹنٹ رول ہے میڈ فیلڈ کا بھی بلکل آپ نے ٹھیک کہا جرمنی ایک بڑی ہی ٹف ٹیم ہے سر جو ہمیشہ واپسی کرتی ہے پچھڑنے کے بعد اور برانج میڈل کے لئے جب جرمنی سے بھڑنٹ ہوئی تو ہم سب کی بھی بلکل ایک طرح سے سانس روک دینے والا مقابلہ تھا خاص طور سے جب جرمنی کو آخری سات سیکنڈ میں پینلٹی کارنر ملا تھا کیا کیا منتر تھا جب جرمنی کے خلاف اترے آپ سب پلئیرز تو کیا کیا دماغ میں کیا چیز تھی کیا سٹیٹیجی تھی سب ہی کا ایک ہی مائنسٹ تھا کی آئے ہیں یہاں تک کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے ایک ہی ایک ہی اپسن تھا برانج میڈل کا جو ہم لوگ کی سانی فنال آ گیا تھے تو ایک ایک ہی منٹیلٹی سے جا رہے تھے گراؤنڈ کے اندر جا رہے ہیں تو اب کی بار کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے ہاں سے کھالیات نہیں جائیں گے تو یہ منٹیلٹی تھی اور جیسے جرمنی کا بڑی وہ 3-1 سے لیڈ تھی فرسٹ کارٹر میں تو ایک ٹیم کو لیڈ کے باہد وہ جرمنی ٹیم ایسی ہے جو دیفینسنگ میں بیسٹ تھی ہیں one of the world کی بیسٹ ٹیم ہے جو آپ کو ایک گول پیچھے رہتے ہیں ایک گول کی لیڈ سے بھی آپ کو ہرا سکتی ہے وہ یہ چیز ہم لوگوں کو کافی پوزیٹیو بے میں تھا کہ ہم لوگوں نے 3-1 سے لوس کرتے ہوئے ان کو 5-4 سے ہرایا یہ کافی اچھا تھا اور یہ منٹیلٹی تھی کی جتنا ہم لوگ کیونکہ نائنٹی ایٹی کے بعد فرسٹ ٹائم کارٹر فائنل سے آگے گئے ہیں سینگ فائنل اور میڈل ٹیلی میں آئے ہیں تو یہ ہی سب کا مینسٹ ہے جو پچھلا جن لوگوں نے کیا اس کو دہرائیں نہ ہم نہیں تو ہم بھی وہی ہوں گے تو اس لیے ہم لوگوں کا ایک مینسٹ ہے میڈل لیکھے جائیں گا جی 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 اور آپ میڈل لے کر آئے ایک تالیت سال بعد بھارت نے یہ کارنامہ کیا سر پردھان منتری کی بڑی ایکٹیو بھومی کا رہی لگاتار بات کرتے رہے مدی پردیش میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز اب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر نکل رہے ہیں مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان اور سپورٹس منسٹر واسندرہ جی کا کافی سپورٹ ہے جی کس طرح سے یاد کریں گے پرائیم منسٹر چیف منسٹر اور سپورٹس منسٹر مدی پردیش کو سر یہ سبی کو تھینکیو کہ انہوں نے اپنا قیمدی سامنے نکال کے ہمیں اس ٹائم سپورٹ کیا جس ٹائم ہم لوگ ڈاؤن جا رہے تھے یا اپنے کانفیونٹ کو لو کر رہے تھے لیکن ان کے بات چیز سے ان کے پرسان سے ہم لوگ آتمیشنل سے اوال پر گئے جیسے کہ موڈی سر نے ہمیں کال کیا سہین فانل سے پہلے اور سہین فانل کے بعد لوس کرنے کے بعد اور میرے ہاں سے بھی فون آئے جب سیداد سر کا فون آئے اور بلکل ٹھیک ہے سر بس کنکلوڈ کروں گا ایک دو سوالوں سے اٹارسی میں مدیوپردیش آپ کا سواگت کرنے کے لیے لال کالین بچھا کر تیار ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے گھر کو بہت اچھے سے بنانا چاہتے ہیں اور ماں کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بہت سندر گھر بلکل بلکل سر کیوں نہیں کیونکہ میرا گھر ابھی بھی ٹین سیٹ کا ہے اس کو میں وہیں پر کہیں وہیں پر آس پر آس ہی میں گھر باننا چاہتا ہوں پکا مکان میرا بھی ہو جائے تو گھر اور مامی بپا اس ہی میں رہیں اور ہم لوگ ساتھ میں رہیں فیملی پوری تو یہ میرا ڈریم ہے سر دریم کیا آپ تو سر یہ سچ ہوگا اور یہ بات جب میں آپ سے سن رہا ہوں تو میں ایک کھلاڑی کی محنت کتنے سنگھرشوں کے بیچ آپ وہاں تک پہنچے ہیں یہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہیں اور کتنی سرالتہ سے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ایک پکا گھر بنانا چاہتے ہیں پکا کیا سر آپ نے تو ایسا پکا گھر بنا لیا ہے کہ وہ کوئی کمی نہیں ہوگی اور آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی بھومی کا کو آخری میرا سوال ہے جی سر میں ایسا ینگ پلئر میرے لئے دیش کے لئے اور بھی میرے لانا باقی ہے یہ ابھی تو میں کہوں گا میرے لئے سٹارٹ ہی ہے کہ ابھی جیسے کہ جونئر ورلڈ کپ ہے انڈیا میں ہے ہوکی کا اس کے لئے میں ابھی کیمپ لگے گا اس کے لئے میں جاؤں گا سو یہی ہے کہ میرے لئے ابھی سٹارٹ اور جو بھی جتنے بھی ہم لوگ ینگ پلئر تھے ہم لوگ کے لئے سٹارٹ ہے ابھی دیش کے لئے اور میڈل لے کے آنا ہے جی بہت بہت دھنیواد بیویک جی آپ آئیں گے تو بنسل نیوز ضرور آپ کا سممان کرنا چاہے گا ہم آپ کو آمنترت کریں گے بہت دھنیواد بہت شب کامنا ہے آگے کیلئے مدھی پردیش میں جہاں باڑ کا پانی اب دھیرے دھیرے اترنے لگا ہے تو سیاست چڑھنے لگی ہے شنیوار کنیتا پرتیپکش کملنات بھی باڑ پربابت علاقوں کا دورہ کرتے دکھے اس بیچ دونوں ہی دل آپدہ پر راجنیتی نہیں کرنے کی باتیں کرتے بھی دیکھے لیکن آروپ لگانے میں بھی لین رہے دیکھئے یہ ریپورٹ باڑ میں سرکار کے بعد بیپکش کا دورہ نقصان اب کملنات نے بھی دیکھا راجنیتی نہیں کرنے کی بھی اپیل ایک دوسرے پر آروپ لگانے میں بھی لین اب مدھی پردیش کانگریس صدیقش کملنات بھی گھر سے نکلے باڑ کی تراثدی دیکھی نقصان کا آکلن کیا اور پھر انہیں سمجھ آیا کہ واقعی وقت راجنیتی کا نہیں ہے لیکن سیاسی لوگ آروپ نہ لگائیں اب ایسا کہاں ہوتا ہے ہم سجاب دیں ہم سجاب دیں اور پوری مدد کریں اور کون سے سیمت سمجھ میں یہ رہت پہنچ جائے گی وقت راجنیتی کا نہیں ہے یہی لائن سرکار بھی دورہ رہی ہے اسی لیے تو سیم شیوراج کی گراؤنڈ زیرو سے تصویریں آ رہی ہیں اور اسی لیے گری منتری نروتم مشرا ائر لفٹ کیے گئے اور کانگریس کے بھل آروپوں کی جھڑی لگا رہی ہے ٹویٹ کرتے رہے تین دن بھر بس اور وہاں جت کر رہے ہیں گناہ میں کلیکٹر ایس پی بچا رہے ہیں لوگوں کو اور وہاں یہ کہا جا رہا کہ نہیں کلیکٹر آ کے گیاپن لیں اب گیاپن لیں کی لوگوں کو بچائیں لیکن سنکٹ کے سمیں راجنیتی نے ہی میں سب سے سہیوک کی اپیل کرتا ہوں بھلے سرکار سوال پر کانگریس کو راجنیتی نہیں کرنے کی نصیحت دے لیکن کملناتھ کے دورے پر منتری بھی تو اس نصیحت کو نظرانداز کرتے دکھے ٹھیک ویسے ہی جیسے کملناتھ راجنیتی نہیں کرنے کی اپیل کرتے ہیں اور دوسرے ہی پل آروپ بھی لگا دیتے ہیں پوری سرکار ایک ایک گاؤں گھوم لی اب ان کے آنے کا کیا ہو چیت ہے کہ جب وہ مکمنتری جیسے بار پر جو سیاست دکھ رہی ہے وہ 9 اگست کو شروع ہو رہے ویدھان سوا سطر میں بھی دکھائی دے سکتی ہے ویسے بھی کانگریس نے اگست میں کئی پردرشن کرنے کی رن نیتی بنائی ہے لیکن اگر کانگریس نے اگست کرانتی کی سوچی ہے تو پھر پلٹوار بھی ویسا ہی ہوگا ایسے میں سوال یہی ہے کہ راجنیتی کی آپدہ پر رچناتمک سجھاؤ کہاں ہیں بیرو ریپورٹ بنسل نیوج اور بات انو تسو کی مدی پردیش میں آج پی ایم مودی نے پردھان منتری غریب کلیان انہ یوجنا کے لابھارتیوں سے بات چیت کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پی ایم مودی لابھارتیوں سے مخاطب ہوئے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان بھوپال کے منٹو ہال میں ایک راج جس طریقہ کارکہ میں شامل ہوئے پی ایم غریب کلیان انہ یوجنا کے تحت ایم پی میں چار کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیا گیا اس کارکرم میں اترہ کھنڈ ہیماچل پردیش ارونہ چل پردیش اسم ترپورا ہریانہ اور گوہ کے منتری کے ساتھ ساتھ خادش شیطر کی عدھیکاریوں نے بھی حصہ لیا یوجنا کے تحت ہر غریب کو دس دس کلو راشن دیا جا رہا ہے اس کے لیے ہر ظلے میں منتری اور سانسدوں کو تینات کیا گیا ہے کہ آج ایم پی کے انیک جلوں میں بارش اور بھاڑ کی پرچیتیا بنی ہوئی ہے انیک ساتھیوں کے جیونوں اور راجیوے کا دونوں پرہ بھاویت ہوئے ہیں مشکل کے اس گڑی میں بھارت سرکار اور پورا دیش مدی پردیش کے ساتھ کھڑا ہے شیوراج جی اور ان کی پوری ٹیم جو کچھ بھی ضرورت ہے وہ ساری مدد اپلد کرائی جا رہی ہے اس نے بھی اس میں سرہانیہ کام کیا ہے مدی پردیش کی کسانوں نے ریکارڈ ماترہ میں اتفادن بھی کیا تو سرکار نے ریکارڈ ماترہ میں ایم ایس پی پر خرید بھی سونسٹیت کی مجھے بتایا گیا ہے کہ ایم پی میں اس بار گیہوں کی خرید کے لیے دیش میں سب سے ادھک خرید کے اندر بنائے تھے مدد پردیش نے اپنے سبترہ لاکھ سے ادھک کسانوں سے گیوں خریدہ اور ان تک سیدھا پچیس ہزار کروڑ روپیے سے ادھک پہنچایا ہے بھائی اور بہنوں ڈبل انجن سرکار کا سب سے بڑا لاپ یہی ہے ڈیل روڈ کنیکٹیویٹی ہو سب ہی پر تیج گتی سے کام کیا جا رہا ہے سیو راج جی کے نیترو تو میں مدد پردیش نے بیمارو راج جی کی پہچان کو کافی پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے ورنہ مجھے یاد ہے ایم پی کی سڑکوں کی کیا حالت ہوتی تھی یہاں سے کتنے بڑے بڑے گوٹالوں کی خبریں آتی تھی آج ایم پی کے شہر سفتتہ اور بکاس کے نئے پرتیوان گڑ رہے ہیں بھائی اور بہنوں آج اگر سرکار کی یوزنائیں جمین پر تیجی سے پہنچ رہی ہیں لاغو ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے سرکار کے کام کاج میں آیا پریورتن ہے اس خبر کے ساتھ ہی بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہی ہیں بنسل نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے نموسکار موسیقی